اسلام علیکم پیارے دوستوں کیا حل چال ہیں امید ہے آپ سب خیریت سے ہیں آج کی یہ ویڈیو ہماری بہت جی ڈیٹیل ویڈیو ہے میں آپ کو بیس سکھانے جارہی ہوں کہ اپنے کیک کو آپ نے فل سٹیک اور آئیس کیسے کرنا ہے اس سے پہلے آپ نے جب بھی میری پریویس ویڈیوز میں دیکھا ہے وہ تھوڑی فاسٹ موشن میں ہوتی ہے آج کی ویڈیو فاسٹ نہیں ہوگی نورمل سپیڈ پہ اور یہ ان سب لوگوں کے لیے جو کیک کی بیس کو سمجھنا چاہتے ہیں اور اس کی پہلے پریکٹس کرنا چاہتے ہیں تو اگر آپ کی اس میں پریکٹس نہیں ہے تو اپنے کیک کو بنائیں اور اس کو آئیس اور فل اور سٹیک کرنے کی زیادہ سے زیادہ پریکٹس کر لیں اس کے بعد انشاءاللہ جو بھی ہم کیکس اس چینل پر سیکھیں گے آپ کے لیے ایزی ہوں گے سو لیٹس گیٹ سٹارڈڈ سٹیپ نمبر ون اس کے آپ نے اپنا کیک بورڈ تیار کرنا ہے ایک آپ کو کارڈ بورڈ چاہیے جس طرح آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ بیسکلی جس طرح کارٹنز ہوتے ہیں اس طرح کا مٹیریل ہے برڈس فود سیف وہ لے کر آپ نے اپنا جو سرکل ہے وہ اپنے کیک کے پین کے سائز کے حساب سے کٹ لینا ہے نیکسٹ اپنے کیکس کو انڈراب کریں اور جب بھی آپ کیک بیک کریں گے تو آپ نوٹ کریں گے کہ اوپر سے وہ بلکل فلیٹ نہیں ہوتا تھوڑا سا ڈوم ہوتا ہے اس کے اوپر تو وہ آپ نے کٹ لینا ہے اوپر سریٹڈ نائف کے ساتھ یہ نائف بہت ضروری ہے اس کو ہم یوز کریں گے دوبارہ اپنے کیک کو سپلٹ کرنے کے لیے تو اس نائف میں آپ ضرور انویسٹ کریں یہ دانوں والی چھوڑی ہے یا پھر اگین اس کو سریٹڈ نائف بھی کہتے ہیں فلیٹ کرنے کے بعد کیک لیئر کو آپ نے بیچ میں سے کٹ لینا ہے کوشش کرنی آپ نے کہ آپ کی نائف سٹریٹ ہو جتنی سٹریٹ ہوگی اتنے آپ کی لیئرز سٹریٹ کٹیں گی تو یہ بھی آپ کو پریکٹس کے ساتھ آئے گا ہستہ ہستہ یہ سپلٹنگ آپ نے دونوں لیئرز کے ساتھ کرنی ہے آپ کوئی بھی سٹینڈرڈ کیک ریسپی بنائیں گے تو اس میں آپ کو دو لیئرز اسی طرح کی کیکس کی ملیں گی جن کو آپ پھر سپلٹ کر سکتے ہیں کیک کو بیلڈ کرنا شروع کریں اپنا سب سے پہلے آپ نے کیک بورڈ لینا ہے اور اس کے اوپر تھوڑی سی آئیسنگ لگا لیں اس سے یہ ہے کہ آپ کا جو کیک لے رہو اس پر چی دیا سے سٹیک ہو جائے گا نیکسٹ آپ کو چاہیے سمپل سیرپ یہ میں سمپل وٹر لیتی ہوں اور شگر لیتی ہوں اس کو مکس کر دیتی ہوں اس کی میں اگزیکٹ آپ کو ڈیٹیلز نیچے ڈسکرپشن باکس میں ڈال دوں گی اس ویل از ونیلا کیک ریسپی اور جو ہم بٹر کریم یوز کر رہے ہیں اس کی بھی ریسپی آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گی اور گناش فیلنگ کی بھی تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے کیک مویسٹ ہوں بازار کی طرح تو آپ نے سمپل سیرپ کا سٹپ مسنی کرنا ایک برش میں انویسٹ کریں اور اس کو آپ اچھی طرح پورے اپنے سپنج پر لگا لیں اور یہ میں آپ کو ایک ایکسٹرا ٹپ دے رہی ہوں جب آپ اپنے کیکس فل کرتے ہیں اگر تو ہم نے اپنا کیک ریگلر بٹر کرنگ کے ساتھ ہی فل کرنا ہوتا اور اسی سائز کرنا ہوتا تو میں یہ پائپنگ بیگ والا سٹپ سکپ کر دیتی اس کے اندر ایک ڈیفرنٹ فلنگ ڈالنا چاہ رہی ہوں and i don't want کہ یہ آئیس کرتے ہوئے کیک میں سے نظر آئے یا اس میں سے لیک ہو یا اوز آؤٹ ہو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ باہر بٹر کریم کی ایک رنگ بنائیں اور اس کے اندر اپنی فلنگ ڈالیں بے شک وہ گناش ہو یا کسٹرڈ ہو یا فروڈ فلنگ یا anything you want تو یہ اس کا پراپر طریقہ کرنے کا اس کو آپ نے کبھی بھی سکپ نہیں کرنا اگر آپ ڈیفرنٹ فلنگ اندر چاہ رہے ہیں تو یہ آپ نے جس جس میں آپ ڈیفرنٹ فلنگ چاہ رہے ہیں آپ نے سب میں ڈیم بنانا ہے اور سیمپل سیرپ سے برش کرنا بھی آپ نے نہیں بھولنا جو بھی آپ میری کیکس دیکھتے ہیں جو میں بناتی ہوں ویڈیوز میں ان میں یہ سارے سٹپس میں لیتی ہوں تو یہ جس ڈیفرنس یہ ہے کہ آج میں آپ کو بڑی ڈیٹیل میں یہ ساری چیزیں دکھا رہی ہوں تاکہ آپ اس کو اپنی حیبٹ بنا لیں کہ آپ نے جب بھی کیک بنانا ہے انہی حیبٹس کے ساتھ بنانا ہے آپ انشاءاللہ ان کو فارم کریں گے تو آپ کے کیکس پروفیشنل لگیں گے ڈے بائی ڈے جتنی آپ پریکٹس کریں گے اتنا آپ کا ہاتھ ساف ہوتا جائے گا لاس لیئر کو آپ نے ہمیشہ ہی اپسائی ڈاون ڈالنا ہے کیونکہ اس کی جو باٹم والی سائیڈ ہوتی ہے وہ سمودھ ہوتی ہے یہ آپ نے کبھی نہیں بھولنا اس طرح یہ ہے کہ آپ کے پاس اوپر کم سے کم کرمز ہوں گے کیک کے اگر آپ کا کیک سلائیڈ ہو رہا ہے آئیسنگ کرتے ہوئے تو آپ نے شیلف لائنر لے لینی ہے یہ نون سکڈ سرفس ہوتی ہے تو یہ اگر آپ اپنی کیک کے نیچے رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کا کیک کہیں نہیں جائے گا چلیں جی سٹیکنگ ہماری ہو گئی ہے کیکی اب ہم نے آ جانا ہے آئیسنگ پارٹ پہ آپ کی پرپیرڈ بٹر کریم روم ٹیمپرچر پہ ہونی چاہیے اور آپ نے ایک مناسب اماؤنٹ لے کر اپنے ٹاپ کو پہلے سمودھ کر لینا ہے اس پہ یہ فرس لیئر آف آئیسنگ ہو گی ہماری یا ڈرٹی آئس یا کرم کوٹ بھی کہتے ہیں ایسے آپ نے اس کو اس میں بھی آپ نے ٹاپ پہ سٹارٹ کرنا ہے اور سائیڈوں پہ لپ فارم کرنا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری سائیڈز پہ کریم ایکسٹرا کی جو ہیں گوری اس کو لپ کہتے ہیں وہ فارم ہو رہا ہے اور اس آئیسنگ کو یوز کرتے ہوئے آپ نے اس کیک کی سائیڈز پہ لگانا ہے اس لیئر آئیسنگ کی لیئر کا یہ مقصد نہیں ہے کہ یہ ہم پرفیکٹلی آئیس کر دیں اس کا صرف مقصد اس لیئر کا یہ آتا ہے کہ ہم اپنے کیک کو زیادہ کور کر سکیں تاکہ ہم جب اسے ریفریجریٹ کریں تو ہمارا کیک ڈرائ آؤٹ نہ ہو اور اس میں یہ کہ آپ کے سارے جو بھی کرمز نظر آرہے ہیں وہ سارے اسی آپ کی آئیسنگ میں سیلن ہو جائیں گے تو یہ اپنے تھن لیئر آف آئیسنگ کر کے تو آپ نے فریج میں پریفرابلی آدھے گھنٹے کے لیے رکھتے نہ ہے اگر آپ کے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہے تو پندرہ بیس منٹ بھی ٹھیک ہے جس طرح آپ کا کیک فریج میں چل ہو رہا ہو اس ٹائم آپ اپنا جو فائنل کیک بورڈ ہے یا کیک ڈرم ہے اس کو نکال لیں میں یہ یوز کرتی ہوں آپ سکرین پہ دیکھیں اس کو کیک ڈرم کہتے ہیں اس میں بیسیکلی چار کیک کے کارڈ بورڈز یوز ہوتے ہیں ان کو سٹک کیا جاتا ہے کٹھے ہاتھ کلو سے یا آپ کوئی بھی چیز یوز کر سکتے ہیں اور اس کے اوپر آپ کیک فائل لگا سکتے ہیں جس طرح میرے پاس ہے یہ آپ کو کسی بھی جگہ سے جہاں کیک سپلائز ملتی ہیں وہاں سے مل سکتا ہے یو ایسے میں یہ مائیکل سٹور ہوبی لابی والمارٹ انساری جنگوں پہ اویلیبل ہے اگر آپ پاکستان میں ہیں تو میں آپ کو اس کا لنک نیچے سکرین پہ آپ کو دکھا دوں گی کہ آپ کہاں سے لے سکتے ہیں کیک ڈرم پہ تھوڑی سی آئیسنگ لگا لیں اور اپنا چلڈ جو ہے ریفریجریٹڈ کیک آپ اپنے بورڈ پہ رکھ لیں اور اس کو سینٹر کر لیں لارج اماؤنٹ لیں آئیسنگ کی اپنے کیک کے اوپر ڈالیں اور آپ نے اس کو سپیچولا کے مدد سے اس کو سمودھ کرتے جانا ہے اور آئیسنگ کو آپ نے سائیڈوں تک لے کر آنا ہے تاکہ ہم اپنا لپ فارم کر سکیں لپ میننگ کے جو ایکسٹرا آئیسنگ لگی ہوتی ہے اوپر ایج پہ کیک کے اور اسی آئیسنگ کو پھر ہم یوز کریں گے کیک کی سائیڈ پر لگانے کے لیے سو جس انجوائے مجھے یقین ہے کہ آپ کو کیک سے ریلیٹڈ کئی قویشنز ہوں گے مائنڈ میں میں کوشش کروں گی کہ میں ان سوالات کے جواب دے سکوں پاپیلر سوالوں میں سے ایک یہ ہے کہ اپنے بیکٹ کیک کو آپ نے سٹور کیسے کرنا ہے اس کا طریقہ یہ ہے جیسے آپ کا کیک بیک ہو جائے اور آپ اس کو روم ٹیمپرچر پر لے آئیں آپ اس کو کلنگ فلم ریپ میں اچھی طرح سے اس کو ریپ کریں اور اس کے بعد اس کو زپ لک بیگ میں ڈال لیں نارمل لفافہ بھی لے سکتے ہیں جو شاپنگ بیگ ہوتا ہے اس میں اچھی طرح سے ریپ کر کے آپ کیک کو فریز کر سکتے ہیں اور فریز جو ہے آپ دو مہینے تک کیک کو کر سکتے ہیں شرط یہ ہے کہ آپ نے فریش کیک کو فریز کرنا ہے اس کے بعد جب آپ فریزر سے نکال لیں گے تو انشاءاللہ وہ جلدی ڈی فروس بھی ہو جائے گا اور بالکل فریش کی طرح ہوگا اور اگر آپ اپنا بیکٹ کیک نیکس ڈی ڈیکوریٹ کرنا چاہ رہے ہیں یا آئیس کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر آپ کو صرف اس کو فریج میں رکھنے کی ضرورت ہے ایک اور سوال ہوتا ہے لوگوں کا کہ آپ نے اگر کسی کسٹمر کا کیک بنانا ہے تو آپ کتنے دن ان ایڈوانس بنا کر کمپلیٹ کر کے کیک کو رکھ سکتے ہیں اس کا سمپل آنسر یہ ہے کہ ٹوٹل چار سے پانچ دن تک آپ کا کیک فریش رہے گا ایسا نہیں ہے کہ آپ نے کل صبح کیک ڈیلیور کرنا ہے تو آپ آج رات کو اپنا کیک پہ کام کرنا شروع کریں تاکہ بلکل فریش ہو ایسی بات نہیں ہے یہ بٹر کریم کیک ہے تو یہ آپ کے پاس چار سے پانچ دن ہوتے ہیں انٹل دی کیک اس گنا بھی فریش اگر آپ فریش کریم کا کیک یوز کریں تو پھر میں ریکمند کروں گی کہ آپ اس کو صرف ایک دن پہلے کریں کیونکہ فریش کریم اتنی سٹیبل نہیں ہوتی اور وہ جلدی سپوائل ہوتی ہے تو اس میں آپ کے پاس اتنا ٹائم فریم نہیں ہوتا but these kind of cakes you have a good amount of time ہم اپنی کیک کی طرف واپس آتے ہیں آپ نوٹ کر رہے ہوں گے کہ میں سائیڈ پہ آئیسنگ لگا رہی ہوں جو پر ہم نے لپ فارم کیا تھا وہ ہی آئیسنگ میں ڈراغ کر کے نیچے تک لجا رہی ہوں اور رفلی اس کیک کو آئس کر رہی ہوں تو نیکس آپ جب دیکھیں گے کہ میں آئیسنگ سکریپر باہر نکالوں گی تو اس کو جب میں یوز کروں گی تو اس سے انسٹنٹلی کیک جو ہے سمود ہوتا چلا جائے گا تو وہ ایک بہت امپورٹنٹ ٹول ہے جو آئی تنک کہ آپ کے پاس ہونا چاہیے اگر آپ کیک پروفیشنلی بنانا چاہتے ہیں آپ سیریسلی اس کورس کو دیکھ رہے ہیں تو میری ریکمینڈیشن یہ ہے کہ آپ آئیسنگ سپیچلہ لازمی رکھیں آئیسنگ سکریپر کو آپ نے جو ہے سیدھا بالکل رکھنا ہے کوشش کرنی ہے کہ وہ آپ کا ٹیڑا ناؤ اس کو سیدھا رکھ کر آپ نے اپنا ٹرن ٹیبل کو گھماتے جانے اور ایزیلی اس صحیح ہے کہ آپ کے آئیسنگ جو ایکسٹرائی کی ہے وہ اترچی جائے گی اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ یہ والا ایٹ انچ کا کیک اور اتنا ٹال کیک کتنے بندوں کو فیڈ کرتا ہے تو اس کا صحیح جواب ہے ٹوینٹی یہ بھی بہت ایزی ایک میرے پاس ہوئے ہے اس کو فگر آؤٹ کرنے کا کہ آپ کو کس کیک کا سائز کتنے بندوں کے لیے ہوگا یہ انشاءاللہ ایک فیچر ویڈیو میں اس میں پوری ڈیٹیل سے ہم ڈسکس کریں گے اور بات کریں گے کہ جب آپ کو آرڈر آئے تو آپ نے کیسے فگر آؤٹ کرنا ہے کہ آپ کو کس سائز کا کیک چاہیے آپ کو نظر آرہا ہوگا جن جگہوں پہ ہمارا آئیسنگ سکریپر جو ہے آئیسنگ کو ٹچ نہیں کر رہا وہ جگہیں جو ہے سمودھ نہیں ہو رہی ہیں تو that indicates کے ان جگہوں پر آپ نے اپنی آئیسنگ بلڈ اپ کرنی ہے تو ایک دفعہ دو دفعہ سکریپر کرنے کے بعد آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا جہاں جہاں آپ کی رف آئیسنگ نظر آئے گی آپ کا نیکس ٹیپ یہ ہونا چاہیے کہ آپ ان میں اپنی آئیسنگ بلڈ اپ کریں اور پھر سے سکریپر جو ہے کیک کے راؤنڈ کریں تاکہ آپ کو آپ کا جو سائیڈز ہیں وہ مزید سمودھ ہو جائیں جتنی دیر ہم اپنا کیک سمودھ کر رہے ہیں ایک اور سوال کا جواب دیتی چلوں کہ کوشن ہی ہوتا ہے کہ اس کیک کو جو بٹر کریم والا کیک ہوتا ہے اس کو ہم نے روم ٹیمپرچر پر سرف کرنا ہے یا تھنڈا سرف کرنا ہے ہمیشہ آپ نے یاد رکھنا ہے بٹر کریم means there's lots of butter in this آئیسنگ اور مکھن جو ہے فریج میں جا کے ہارڈ ہو جاتا ہے تو وہی سیچویشن اس آئیسنگ کی ہوتی ہے تو آپ نے اس کو روم ٹیمپرچر پر لاکر پھر سرف کرنا ہے روم ٹیمپرچر لانے کے لیے آپ کو ایک سے ڈیرڈ گھنٹا اس کو باہر رکھنا پڑے گا on the other hand اگر آپ وپ کریم اور فریش کریم کا کیک ہیوز کر رہے ہیں تو اس کو آپ نے بالکل فول ٹائم آپ نے اسے فریج میں رکھنا ہے اور صرف سرف کرنے سے کچھ دیر پہلے آپ نے اسے باہر نکال کے سرف کر دینا ہے وہ کیکس تھنڈے سرف کی جاتے ہیں اور بٹر کریم والے کیکس جو ہیں روم ٹیمپرچر پہ سرف ہوتے ہیں چونکہ میں نے ڈیسائیڈ کی ہے کہ میں اپنے ویورز کو یہ بیسٹ یور ریسپی کی ویڈیوز ہیں بالکل آرام رام سے ان کی بیکنگ کلاسز دوں میں نے ڈیسائیڈ کی ہے کہ میں نیو ونیلا اور چاکلٹ کیک کی ریسپی بھی آپ کے لیے لے کے ہوں گے انشاءاللہ اگلی کچھ ویڈیوز میں آپ کو وہ ریسپی نظر آئیں گی بہت ہی ڈیٹیلڈ ہوں گی with all the questions answered پلاس اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ونیلا بٹر کریم کی ریسپی بھی دوبارہ سے دوں گی اور دس ٹائم یہ ریسپی بہت ہی ڈیٹیلڈ ہوگی again جو بھی آپ کے questions وہ بھی answered ہوں گے ساری ویڈیوز میں یہ بھر ہماری بیس ریسپیز بن جائیں گی جب بھی آپ کو کوئی ریفہ بیک کرنا ہو یا آپ کو بیس سے لیٹر کوئی questions ہوں گے تو آپ نے ان ویڈیوز کو جا کر دیکھنا ہے اور پھر آپ نے انٹرمیڈیٹ اور ایڈوانس لیول کی کیکز دیکھنا ہے hopping back to our cake اب ہماری سائیڈز آئس ہو گئی ہیں تو ہم نے ٹاپ کے لیے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اپنا ایج پہ رکھنا ہے آئسنگ اپنا سپیچلا اور سینٹر میں لے کر آنی اپنی جو ایکسٹر کی کریم میں اتارتے ہوئے اور اس کے بعد آپ چاہیں تو اس کے اوپر سکریپر بھی کر سکتے ہیں اور اگر اس کے بعد آپ کو لگے کہ آپ کی سائیڈز تھوڑی سی ری سیٹ ہونے والی ہیں تو of course you can always do that اور جب آپ اپنی آئسنگ کے ساتھ fully satisfied ہو جائیں تو پھر آپ اپنا بورڈ صاف کر لیں میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ڈیٹیلڈ بیکنگ کی ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ کو فلنگ آئسنگ اور اس کو سٹیک کیسے کرنے سمجھ آگیا ہوگا بیسکس کیک کی سمجھ آگئی ہوں گی اور اگر آپ کے پاس کوئی بھی قویشنز ہیں میرے لئے پلیز ان کو نیچے ضرور لکھئے گا اور اگر آپ نئے ہیں میرے چینل پہ تو پلیز اس کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیں اور شیئر بھی کر دیں تینکیو سو مچ فوریر ٹائم گائز اللہ حافظ